بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا کیسا ہے یعنی مثال کے طور پہ رات میں بیوی سے جمع کیے ہوئے تھے یا پھر احتلام ہو گیا تھا غسل نہیں کیے ہیں اور سہری کھالی ہیں صبح صادق ہو گئی ہے اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے جیسے کہ حدیث تیری بھی شریف میں موجود ہے اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے جس کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جمع کر لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد سہری کر لیا کرتے تھے یعنی بعد میں جو ہے صبح صادق ہوتی تھی یعنی گسل جو کرتے تھے صبح صادق کے بعد گسل کیا کرتے تھے رمضان میں لہذا جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے بلکل یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں سہری کھالیتا ہے اور صبح صادق کر لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اس کا خیال ضرور رکھے کہ گسل کرنے میں اتنی دیر نہ کرے کہ جس سے پھر نماز اس کی قضا ہو جائے اسی لئے نماز سے پہلے پہلے گسل کر لے تاکہ نماز کیونکہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اسے لیکن یہ یاد رکھیں اگر ناپاکی کی حالت میں سہری کرتا ہے ناپاک تھا سہری کھاتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اسی ناپاکی کی حالت میں تھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکل اس کا روزہ ہو جائے گا بلا کرہت ہو جائے گا کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں